اسلام علیکم جب بھی آپ یہ وڈیو دیکھ رہے ہو گروپ میں آتے ہی آپ نے سب سے پہلے اس وڈیو کو تفصیل سے دیکھنا ہے تھوڑی لمبی ہوگی اور لمبی کرنی بھی پڑے گی کیونکہ ایک ایسی انڈسٹری کا فصہ بننے والے ہیں یا تو اس میں بہت پیسے بنتے ہیں یا سب کچھ برباد ہوتا ہے مقصد اس گروپ کو بنانے کا یہ ہے کہ کرپٹو آرمی بنائی جائے ایک ایسا گروپ ایک ایسے لوگوں کی ٹریننگ کی جائے کہ ہم ایک سال کے اندر اگلا سال جب شروع ہو تو ہم اس میں بہت کمال کے طریقے سے ایک ساتھ مارکٹ کو ہلائیں ابھی میں تیس تیس چیزیں بتاؤں گا ریپیٹ بھی ہوں گی لیکن شروع میں ہی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ نے گروپ جوائن کیا اور یہ وڈیو آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنے والا مقصد ہم آپ کے فائنینشل ایڈوائزر نہیں ہیں صرف آپ کو ایک ایسی فیلڈ میں لے گے جا رہے ہیں جہاں سے آپ کے پیسے بن سکتے ہیں تو غور سے جو چیزیں میں بتاؤں اس کو آپ نے فورا نوٹ کرتے جانے ہیں پیپر پین ہاتھ میں ہونا چاہیے پیپر پین رکھ لیں یہ نوٹس آپ نے بنانے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میرے پیسے لی لو اور ڈبل کر دو یا پیسے میرے ٹریڈنگ سکنل دے دو پیسے ڈوب جائیں گے ملینئر بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر سکل پیدا کرنی ہے کہ آپ کرپٹو کے اتنے زیادہ چیتے بن جائیں اور یہ ٹائم لگتا ہے مطلب کرپٹو میں ایک سال کئی بھی نہیں گیا اور آپ کو لگتا ہے نہیں میں سب کچھ سمجھ گیا اسی ٹائم سب سے تا لاؤس ہو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے آپ کے موبائل کو آپ کا بینک بنا رہی ہے کلیر ہوگی چیز آپ اپنا بینک خود بن گئے اگر آپ اپنا بینک خود بن گئے تو ذمہ داری بھی بھی ہے آپ کی ہوئی پاسورڈ بھی خود سمجھ لیں بینک یہ کہتا ہے کہ ایٹی ایم سے پیسے چوری ہوں گے تو ہم ذمہ دار ہیں ایٹی ایم مشین میں کوئی گڑڑ ہوئی لیکن اگر بٹکوائن میں چلے گئے تو چلے گئے تو اس لئے سمجھ لیں خود ہے لیکن سمجھ لیں کی وہ اتنی بڑی قیمت لے رہے ہیں کہ اتنی فیس کاٹ رہے ہیں تو بھائی خود سمجھ لوں آپ کو سمجھ لوں کیا ہوگئے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اتنے زیادہ بچے ہوگئے کہ آپ کا پاسورڈ کو چوری کر لے جب تک کرپٹو چوری نہیں ہو سکتی جب تک کوئی آپ کا پاسورڈ خود گیس نہ کر لے یعنی کوئی گھر کا بندہ ہو یہ جو آپ سنتے ہیں کرپٹو کرنسی کا ایکچینج ہیک ہو گیا وہ ہیک ایسے نہیں ہوتا کہ بلوک چین ہیک ہو گئی یہ تیکنالوجی ہیک نہیں ہو سکتی یہ اس بندے کو پاسورڈ بتا ہوتا ہے جیسے آپ کے کسی بوئی فرنڈ گل فرنڈ کو پاسورڈ بتا ہوتا ہے وہ کھول لیتا ہے جب تک وہ نہیں پتا تب تک نہیں کھول سکتا تو کرپٹو کیا ہے what is کرپٹو پہلی چیز لکھ لو اپنے پاس کرپٹو کرنسی ایک سوفٹ ویئر ہے کیا چیز ہے سوفٹ ویئر ہے یہ کرنسی نہیں ہے صرف کوئی کہتا ہے یہ کرپٹو کرنسی ہے بولنا بھائی کرنسی تو یہ ہوتی ہے جو ہمارا روپیہ ہے یا ڈالر ہے کرنسی خود تو ٹرانسور ہوئی نہیں سکتی اس کے لیے تو کوئی پیمنٹ ٹرانسور میتھرڈ چاہیے بینک چاہیے نا تمہیں اگر دس لاکھ روپے بھیجنا ہے تو کوئی بینک ویسٹن یونین ہونا چاہیے لیکن کرپٹو کے لیے تو چاہیے نہیں کرپٹو تو میں موبائل سے کروں گا اور یہ خود با خود ٹرانسور تھرڈ پارٹی ہے ہی نہیں اس میں کوئی میڈل مین ہے ہی نہیں تو کرپٹو کرنسی کرنسی نہیں ہے صرف کوئی کرنسی بولتا ہے تم نے کیا جواب دو کہ اسے لکھو کرنسی کرنسی یہ ہم آپ بعد میں ٹیسٹ بھی لیں گے آپ کا ایک زمانے میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سب کچھ کرپٹو کرنسی کیا ہے میرے بھائی پہلی بات تو یہ کرنسی نہیں ہے کرنسی صرف اس کے کالٹی ہے یہ پیمنٹ ٹرانسور میتھرڈ بھی ہے اور میڈیم آف ایکشنج بھی ہے دونوں باتیں لکھ لو what is کرپٹو کرنسی it is a میڈیم آف ایکشنج and پیمنٹ ٹرانسور میتھرڈ at the same time and it's a software it's nothing but a software ایک software ہے جیسے موبائل کا آپ کا ایک software ہوتا ہے اس کی کوئی value بن جائے windows ہے جیسے آپ کا کوئی code ہوتا ہے یہ صرف اور صرف وہ code ہے اور کچھ نہیں ہے اس لئے کرنسی نہیں کہہ سکتے سے اگر کرنسی ہوتی تو ڈالر کے مقابلے میں آپ کو لگتا ہے کبھی کہ یہ allow کرتے کرپٹو کرنسی کی یہ بات ہوگی اب کرپٹو کرنسی transfer کیسے ہوتے ہیں پیسے ٹھیک ہے آپ نے کوئی پوچھتا ہے اچھا بھائی بینک نہیں ہے میڈیم آف ایکشنج تو سمجھ آ گیا کہ اس کو دیکھیں کوئی خریداری کر سکتے ہیں تو بھائی یہ transfer کیسے ہوتا ہے یہ کوئی غور سے سمجھنے والی چیز ہے جس طرح internet ہے اس طرح blockchain ہے blockchain کیا ہے blockchain ایک ایسی technology ہے کہ جس کے اوپر money trail بھی ملتی ہے آپ کو record کی یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھیں جو بھی اس پہ transaction ہوتی ہے اس کی پوری trail ہوتی ہے trail کا مطلب یہ کہ جب پہلی دفعہ آپ نے اپنا wallet download کیا تو وہ blockchain سے connect ہو جاتا ہے chain کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پہلے دن سے آپ نے transaction کی وہ سارا record بھی ہوگا تو کوئی کہتے ہیں money laundering ہوتی ہے کوئی کہتے ہیں اس سے اگر کوئی ایسی کام ہوتا ہے تو غلط سوچ رہا ہے کیونکہ internet کے بغیر تو crypto چلی نہیں سکتی پہلی بات جب internet کے بغیر نہیں چل سکتی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ traceable ہے یعنی CIA کے پاس internet کے بغیر جب نہیں چل رہی چاہے VPN لگائیں dark web پہ جائیں کہیں بھی جائیں آپ کو پہلے تو internet کرنے ہیں آپ tour کر لیں آپ دنیا کے scientist بٹ جائیں grey routing پتہ نہیں دنیا جان کی science لڑا لیں پھر بھی آپ کو internet تو چاہیے internet کے بغیر کیونکہ crypto نہیں چل سکتی اس لیے یہ traceable ہے اور blockchain کا مطلب یہ ہے فرض کریں اگر نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب نے یا کسی بھی prime minister نے کوئی پیسہ یہاں سے وہاں بھیجاؤ دنیا میں کہیں بھی اگر وہ حوالہ ہنڈی ہوگا ٹھیک ہے تو وہ نہیں پکڑے جائیں گے اگر پکڑے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی میں نے اتنے پیسے نہیں اتنے بھیجیں ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے جو پیسے بھیجیں وہ پتہ چل جائے جی کہ bitcoin کی ثروی crypto کی ثروی بھیجیں تو blockchain پر سارا data موجود ہوتا ہے wallet ہاتھ لگ گیا mobile کا laptop کا تو پہلے دن سے لے کے end تک کا transaction آجے گا یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کس نے کس کو بھیجیں لیکن یہ پتہ جل جائے گا کہ ایک wallet میں کتنی transactions ہوئی ہیں یعنی bank statement ہوتی نا آپ کی پوری bank statement سامنے آجے گی اور یہ blockchain technology کی وجہ سے ہی ایک user سے دوسرے user ایک بندے سے دوسرے بندے تک آپ bitcoin کو یا crypto currency کو transfer کر سکتے ہیں یہ والی بات سمجھا رہی ہے سب لوگوں کو یہ مجھے اپنے clear کرنا پیمنٹ کیسے transfer ہوتی ہے blockchain کی وجہ سے اب کوئی کہتا ہے کہ یار ہم bitcoin خریدتے ہیں تو یہ پیسہ کہاں جاتا ہے یار پیسہ کہاں جا رہا ہے پیسہ تو بتاؤ میرا بھائی جب آپ bitcoin خریدتے ہیں تو اصل میں رقم جو ہے دیکھیں دیکھیں کوئی نہ کوئی بندے کے پاس پیسے تو جا رہے نا آپ کے روپیز یا ڈالر وہ کہاں جا رہے ہیں کون ہے امجد ناصر قدوس کون تو وہ ultimately ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی مشینیں لگی میں بہت ساری یہ bitcoin کی صورتحال میں بتا رہا ہوں bitcoin ethereum جو بھی دنیا کی crypto ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے بھیجنے کے لیے یہ مشینیں جو ہیں یہ transaction کو verify کرتی ہیں اور یہ verify جو کر رہی ہوتی ہیں اس کے reward میں ان کو کچھ پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ bitcoin میں مل رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو mining machineوں والے ہیں ان کے tapat up پیسے wonderے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے system میں power دیوی ہے یہ bank کا کام کر رہے ہیں یہ bank manager کا کام کر رہے ہیں یہ western union کا کام کر رہے ہیں سمجھ آگئی بیسے تو technically اس کی بڑی مشکل definition ہے کہ mathematical equation solve کرتے ہیں تو اس کے اندر bitcoin generate ہوتا ہے لیکن اس کا آسان حل کیا ہے کہ جی جو transaction ہو رہی ہے اس کی fees cut کے ان کو مل رہی ہے ٹھیک ہوگئے یہ چیز یہ میرا کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میں بھی system کو power دینا چاہتا ہوں bitcoin mining software ٹھیک ہے میں آیا جی میں نے کہا جی میں نے bitcoin کے mining کا software میں لیپ ٹاپ پر ڈائنلوڈ کر لو ٹھیک ہے میں آیا یہاں پر میں نے آکے یہ یہاں لکھا دیکھو ایک اس پہ بھی آپ کا account کر ہوگا نا investopedia dot com ٹھیک ہے یہاں سے بھی information آپ کو مل رہی ہوگی آپ نے کیا کیا جی یہاں آیا آپ ٹھیک ہے best bitcoin mining software 2021 یہ آئے cg miner اس پہ click کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو اس کا download مل جائے گا اس کی science پہ مزیدہ جانا ورنہ complication میں چاہو گے simple بات یہ ہے جیسے فرض کرو میں آپ کو ایک چیز بتاؤ آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں سائنس دانوں کے لئے اوبر اوبر ہے ٹھیک ہے اوبر پہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس گاڑی ہے آپ نے software download کیا download کرنے کے بعد آپ نے کہا جب جب میری گاڑی فری ہے تب تک میں اوبر کو دینا جاتا ہوں جتنی گاڑی آپ چلائیں گے اتنی آپ کو فیس مل جائے گی ایسا یہ crypto کی دنیا جب آپ download کرتے ہیں تو آپ اس system کو کہہ رہے کہ میں اپنے گھر کی بجلی میں اپنے computer کی power دینا چاہتا ہوں آپ کے system کو چلانے کے لئے تو جتنی دیر آپ کا computer چلے گا جیسے اوبر میں گاڑی چلتی آپ کو پیسے ملتے اس طرح میں آپ ریوارڈ ملنے لگ جاتا ہے یہ بات سمجھ آئی سب آسان example دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آجائے یہ بات آپ کو سمجھ آئی میرے بلوک چین ٹکنالوجی کی بات آگئی مجھے لگتا ہے کہ مائننگ سے بٹکوائن بنتا ہے بٹکوائن بائننگ سے بننے بات ایک حقیقت درست ہے لیکن اس کو ایسے بولتے نہیں اگر اس سے بن رہا تو بٹکوائن تو پھر وہ پرنٹنگ پرس ہو گئی دیکھو یہ کرپٹو مائننگ کو اصل میں مسئلہ کہا کہ جو دیفینیشن موجود ہیں انٹرنیٹ پہ وہ اتنی مشکل ہیں کہ لوگو سمجھ نہیں آتی اسی لیے پاکستان دنیا بھر سمجھ گئے تو یہ اس لیے کرپٹو دنیا میں سمجھ نہیں آ رہی کہ سمجھ جانے والے نے اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں لکھا ہوئے آپ کو کوئی جگہ میں کہتا ہوں 5,000 ڈالر والے گروپ میں بھی چلے جائیں سال کی 5,000 ڈالر ہے ٹیلی گرام ڈسکورٹ کی وہ بھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے وہ کہیں گے بھائی یہ ہمیں نہیں بتا یہ سمجھ جائے بات میرے بھائی تو کرپٹو مائننگ مشینے کے آئے لکھ لو اپنے پاس بینک مینجر کا کام کر رہی ہے ویسٹر یونین کا کام کر رہی ہے اور ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں جیسے ہی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو یہ سارے کمپیوٹر لپکتے ہیں اس ٹرانزیکشن کو چیک کرتے ہیں ویلیڈیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں صحیح ہے نکلی اس لیے اور وہ ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے عمل میں جو فیس مل رہی کرپٹو مائننگ مشین اس لیے اس کے ویلیڈیٹنگ ڈیٹا بھائی عام بندے کو کھا سمجھ جائے گا ہاؤس ویڈ کو کھا سمجھ جائے گا یہ تو سرپ کمپیوٹر والوں کو سمجھ جائے گا بھائی بھائی بلوکچین بھائی بلوکچین جو ہے یہ بلوکچین پڑھنے جاؤ بھائی اتنا مشکل بیس ہے دوستو آپ اس کی وجہ سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات سمجھ آئی بھائی یہ شروع کی گیم آگ آپ نے پیپر پر لکھ لیں سمجھ لیں آگیا یہ ٹریڈنگ سگنل باقی ٹیکنیکل انیسز بہت دور کی پہلے بیسک تو سمجھ ہے کہ کیا اچھا کرپٹو والٹ اب یہ والٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے میرے بھائی کرپٹو والٹ جو ہے اس کے اندر یہ جیسے ہے ٹھیک ہے موبائل میں ہر جگہ کا ڈیزائن الگ ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کا بٹوا ہے ٹھیک ہے بٹوا والٹ آسان لبزوں میں سمجھ ٹھیک ہے آپ جیسے بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے اسی طرح اس کا ایک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے لیکن اس اکاؤنٹ نمبر کو کیا کہتے ہیں میرے بھائی بتاؤ بلوک چین ایڈریس ٹھیک ہے لمباز ہوتا یہ اس طرح لکھا جیسے کیو آر کوڈ بنا ہو ہے نی یہ دیکھو والٹ ایڈریس کوئی بھی یہ لکھ اپنے پاس کوئی بھی کرپٹو کرنسی میں آپ کام کر رہے ہیں کسی کو بھیج نہیں ہے تو آپ اس سے کہیں اپنا والٹ ایڈریس بھیجو لیکن اسی کرپٹو کرنسی کا جیسے ڈالر کے اکاؤنٹ میں ڈالر جانا چاہیے یہ تو نہیں سکتا روپیز اٹھا کے ڈالر کے اکاؤنٹ میں ڈال دو لیکن یہ اگر آپ غلط بھیجیں گے سمجھ گئے میری بات والٹ ایڈریس ہر کرپٹو کرنسی کا الگ ہے بیٹ کوئن وکار کوئن امجد کوئن راشد کوئن ایتھ ریم لائٹ کوئن تو یہ جو والٹ ایڈریس ہے گئے میرا بھائی اب آجیں ایک اور چیز پہ جو مجھے پتہ ہے کبھی نہ کبھی بیچ میں آئے گی حلال حرام میرا بھائی کرپٹو حلال ہے یا حرام جو حرام بولے اسے پہلے بولنا ہے ٹرکی بٹکوائن آفیس بولنا ہے ٹرکی مسلم ملک ہے اس میں یہ سارے آفیسز کیوں کھلے ہوئے ہیں اس کے مولانو نے کیوں اوکے کر دیا پہلی چیز سعودیہ نے کیوں کر دیا باقی دنیا کے ملکوں نے کیوں کر دیا ایران ایران بٹکوائن میں سب سے آگے ہے بیس وقت ایران نے یہ دیکھیں لکھا رہا ہے ایران بٹکوائن مائننگ مشین نیوز یہ دیکھیں کیا لکھا ہے ایران اس ٹرائن ٹو میں کرپٹو مائننگ آ سورس آف انکم فور دہ سٹیٹ تو میرے بھائی کوئی شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو بیریل بھی ہو دیوبندی ہو کوئی بھی ہو آپ کا سوال اپنے مولانا صاحب سے یہ ہونا چاہیے کہ ایران سعودیہ ٹرکی دنیا کے کسی بھی مولانا کو ٹیکنالوجی حرام نہیں لگ رہی آپ کو حرام کیسے لگ رہی ہے سمجھ گئے اور یہ سود فری نظام ہے ان سے بولنا یہ جو بینک ہے یہ سودی نظام چلا رہے ہیں تو تم لوگوں کو بینک کے خلاف لڑنا چاہیے یہ بیٹکوئن کے خلاف لڑنا چاہیے بیٹکوئن کی وجہ سے تو میں خود بینک بن گیا تمہیں سود اور سود پہ کام ہی نہیں کر رہا بینک تو صبح شام سود دے رہا ہے تو تمہیں سود کے خلاف لڑنا چاہیے یا تمہیں اچھا کہتے ہیں بڑی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں ایک بار کلیر ہو جائے نا ساری جن کی روشتی میں ہم اس کو آپ غور سے سننے ہے بھائی یہ نوٹ بنا لو وہ منع ہی کرتے ہیں کہ اب یہ جائز نہیں ہے کہہ رہے ہیں میرے پاس ایسی دلائل ہے جس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اوکے اوکے اب آپ نے ذرا غور کرنے ہیں بات کو ٹھیک ہے اسی کئی وجوہات ایک تو یہ کہ حصی وجود نہیں رکھتی ہے یہ اگرچہ اس کی یہ حقیقتاً ایک یہ موجودگی اس کی ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن حصی وجود نہیں ہے اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے جب تک فیزیکلی طور پر کسی شئے کا وجود نہ ہو باقاعدہ وہ ہمارے قبضے میں نہ آئے ہم اس کی سیل پرچیز نہیں کر سکتے ہیں اس بنیاد کی وجہ سے ہم اس کو یہ بنیادی چیزیں جس کو منع کرتے ہیں اب آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا حصی وجود نہیں ہے جس کا ہمارے پاس قبضہ نہ ہو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے جیز کے ایزی لوڈ کا بھی ہمارے ہاتھ پہ تو نہیں ہوتا ویب ڈومین جو خریدتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا جس یوٹیوب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے جو آپ کے پاس جو اس پہ جو آپ ویب سیٹ بناتے ہیں اپنی اس کے بھی نہیں ہوتا حصی وجود اور یہ انہوں نے فرمایا کہ قبضہ نہیں ہوتا بھائی والٹ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اپنے ہاتھ میں استعمال کر رہے ہیں ہمارے پاس قبضہ نہیں تو اور کس کے پاس قبضہ ہے اس کا حصی وجود کیا مطلب اب آپ کے پاس جو انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ کا بھی حصی وجود نہیں ہے انٹرنیٹ کہاں پر کہاں فیزیکلی کہیں پروپٹی ہوتی ہے اس کی تو یہ والی بات آپ کو کلیر ہو گئی حصی وجود کو کلیر کر لیں اپنے پاس سارے لوگ کہ میرے بھائی اگر کوئی حصی وجود بولے تو آپ کے پاس آنسر ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا میرے بھائی یہ کلیر ہو گئی بات آگے چلتے ہیں اگلا انہوں نے کیا بولا ہے دوسرا بھی ہمارے نزدیک اس میں مسلمانوں کے اندر عرف عام نہیں ہوا عرف عام کا مطلب ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو عوام و خواس اچھا سمجھ کر اختیار کر لیں اس کو کہتے ہیں یہ عرف ہو گیا عرف رائج ہو گیا عرف عام نہیں ہوا بولو یہ ایران ترکی سعودیہ اور عرف عام اور کتنا ہونا چاہیے میرے بھائی کیا پاکستان کے مسلمانوں کو عرف عام سمجھتے ہیں آپ یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں میں ہونا چاہیے تو ان کے دوسرے دلائل بھی غلط ثابت ہو گیا آپ کے سامنے اس میں عموم بلوہ بھی نہیں ہے عموم بلوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کسی کام کو ممنوع قرار دیتی ہے اور عوام و خواس سب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر یاد رکھیں کہ یہ عرف عام ہو یا عموم بلوہ یہ مسلمانوں کا معتبر ہے غیر مسلمین کا نہیں بہت سے لوگ اس کے اوپر یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ جی فلان ملک اندر جائز ہو گیا ای ٹی ایم مشینیں لگ گئی ہیں فلان ادارے اس کے ذریعے لین دین کر رہے ہیں ان کا ہمارا کیا تعلق اگر وہ غیر مسلم ہیں تو وہ ہمارے لئے شرع دلیل نہیں ہے تو لہٰذا بھائی ترکی کیا غیر مسلم ملک ہے سعودیہ غیر مسلم ملک ہے ایران جو ہے ایران کو غیر مسلم سمجھتے ہیں کیا ہاں اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس کو باقاعدہ اس کی ذمہ داری لے اس کو قانونی حیثیت دے اس پر ٹیکس وغیرہ لگایا جائے پھر اس کے بعد اس کی اجازت کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر انشاءاللہ غرف عام یا عموم بلوہ کی بنا پر اس کے جواز کو حکم ہو سکتا ہے لیکن فی الحال بہرحال ہم اس کو منعی کرتے ہیں ان سے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ حکومت تو سودی نظام رائج کر کے بیٹھی ہے تو جہاد کیوں نہیں کر رہا میرے بھائی یہ کہتے ہیں میرے بھائی ان کو شاید مائننگ کا پتہ ہی نہیں ہے ایران پاگل ہے جو دنیا کی ساری مشینیں لگا کے بیٹھ گئے آپ نے بولنا یہ ایران مسلمان ملکی ہے نا یا اس کو آپ کو جو اور سمجھتے ہیں تکنالوجی کبھی حلال حرام نہیں ہوتی اس کا استعمال حلال اور حرام ہوتا ہے کرپٹو کرنسی ہے کیا بسیکلی ایک چیز ذہن میں رکھنا بھائی جان یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو بوڈی بنتی ہے یہ پہلے دن جم جانے سے نہیں بن جاتی کرپٹو کرنسی جو ہے نا وہ دماغ کی ایکسرسائز پہلے کرنی بڑھتی ہے یہ جو مائنڈ ہے نا مائنڈ جب تک آپ اپنے دماغ کو سمجھیں آپ اپنے دماغ کو ایک ایسی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں جس میں سنبھالنا خود ہے کیونکہ گورنمنٹ کی گیرنٹی نہیں ہے ایف آئی اے پیسے واپس نہیں لاسکتا اسی طرح کہ جو سکیم ہوں گے تو دماغ کو آہستہ آہستہ ٹریننگ دینی ہے آپ پہلے دنی جاؤگے نا ٹپ آ ٹپ پیسے زائے ہو جائیں گے دماغ قبول نہیں کرے گا اور پھر پتا کیا ہوگا آپ آکے بولیں گے یار وقار وہ ہم نے غلطی سے انویسمنٹ کر دی یار وہ غلطی سے یہ بٹن دب گیا یار وہ غلطی ارے بھائی پیپر پر لکھ کے ایزی جلدی نہیں ہے کرپٹو کا ہی نہیں جاری تو کیوں کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے رہا اس لیے آپ لوگوں کو اپنے دماغ کی ٹریننگ کرنی ہے جیسے باڈی بلڈنگ میں ٹائم لگتا ہے پہلے دن سو کے جی کا ویٹ نہیں اٹھاتے دو تین مہین لگتے ہیں اس طرح دو تین مہین ہے پلیز انویسمنٹ مت کرنا کوئی بات نہیں ایزی ہو جاؤ کوئی کچھ نہیں جارا میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں وہ آپ نے پیپر پین پر نوٹ 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 نہیں کروگے اور نوٹ نہیں کرنا آتا تو بھائی نوٹ نہیں بنیں گے یہ میں باتا دوں آپ کو یہ سب سے پہلے آجیں آپ یہاں یہ ایک والٹ ہے جیکس بلوکچین والٹ یہ آپ نے آئی فون انڈرویٹ کہیں بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ کے جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ اس قسم کے والٹ میں ٹرانسفر کر کے سٹور کرنا ہوتا ہے جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور سے سنیے گا لکھ لیں اپنے پاس جب آپ اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس میں ایک جگہ وہ پوچھے گا کہ create new account پھر آپ سے بھولے گا private کی اپنی آپ سنبھال لیں crypto کی دنیا میں private کی جس کو سنبھالنا نہیں آتی آپ نے سنو گا وہ password کھو گیا پیسے کھو گئے واپس نہیں آسکتا crypto کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ private کی اگر کھو گئی کام خراب سنبھالنا خود ہے تو جو private کی ہے اس کو paper پہ لکھ کر کہیں رکھ لیا اس کی تصویر کھینج کے اپنے آپ کو کہیں email کر لی کہیں رکھ لیا لیکن آپ نے یہ ایک میں wallet بتا رہا ہوں آپ جب زیادہ researcher مجھ سے بھی science دان بن جائے تو آپ کہیں اور بھی کر سکتے ہیں اسی wallet میں اگر آپ کے پاس bitcoin ہے bitcoin سے آپ ethereum لے سکتے ہیں ethereum سے آپ exchange کر سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے ہر چیز بچوں کی طرح نہیں بتائی سکتے ہیں آپ نے download کر کے خود testing کرنی ہے ٹھیک ہے پہلی چیز ہی ہو گئی jacks wallet download کر لیا دوسرا آپ کے پاس laptop ہونا چاہیے computer ہونا چاہیے normal computer اس میں chrome آپ کے پاس ہر کو use کرتا ہے mobile میں نہیں آپ نے یہ metamask download کر لینا یہ بھی wallet ہے یہ دو بڑے اہم wallet ہے خاص طور پر metamask ٹھیک ہے metamask بھی آپ نے download کر لیا jacks بھی آپ نے download کر لیا اور metamask میں بھی جو لکھا آ رہا تھا اس کو جلدی کلک نہیں کرنا اس میں آرام سے پڑنا ہے کہ بھئی private کی کیسے سموال نہیں کیونکہ private کی ان دونوں کی اگر کھو گئی تو گئے دو wallet ہو گئے metamask بہت ہے میں اس کے بعد آ جائیں جی آپ کو جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں آپ کو links دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر کچھ links دیئے ہوئے ہیں اس پر آپ نے account بنانا ہے یہ crypto میں شروع میں ہوتا ہے سب سے پہلے account بنانا ویریفائی کرنا metamask پہ کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے jacks پہ کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اب آئیں جی دوسرا یہ binance ہے binance کے exchange پہ آ جائیں یہ کو کوئن پہ آ جائیں دو exchange ہو گئے یہ دونوں کے link دیئے ہوئے ہیں کلک کریں گے میرا referal link ہے use کرنا چاہے کریں وہاں پر ایک code دیا ہوئے referral code وغیر آپ use کرنا چاہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کو ویسے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح آئیں تو زیادہ ہو تو دو exchange ہو گئے امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے binance USA ٹھیک ہے یہ دو exchanges پہ آپ نے account بنا لینے ان کے links دیئے ہوئے جہاں ویڈیو دیکھ رہے اس کی description میں تیسری چیز ہے جی یہ crypto coin market cap coin market cap جو ہے یہاں سے rate ملتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی account بنا لینے تاکہ notification آئے پھر آجے جی trading view اس کا بھی لنک دیا ہوئے ان سب کے لنک دیا ہوئے میں ویسے بتا رہا ہوں trading view بڑی اہم ہے یہ تھوڑے time لگتا ہے اس کو سیکھنے میں trading view پہ account بنانا ہے اس پہ ہوتا ہے technical analysis جلدی سے بتا رہا ہوں اس میں ہوتا یہ کہ جب کوئی coin آپ نے خریدنا کب ہے بیچنا کب ہے خریدنے کے لیے اور اس کے اندر تیزی کب آنی ہے یا وہ گرنے کب والا ہے اس کو دیکھنے کے لیے trading view پہ account ہونا ضروری ہے سملنے کے لیے technical analysis 40% contribute کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ اچھی طرح اس میں entry لے سکتے ہیں یعنی اس time خریدنا ہے اس time بیچنا ہے trading signal بنانے کے لیے یہ بڑی ایک اہم چیز ہے trading view پہ account ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد جی آپ کے پاس fundamentals بڑے strong ہونے چاہیے fundamental کا مطلب یہ ہے کہ news اب دیکھیں جیسے یہ coin desk ہے خبر بڑی ضروری ہوتی ہے اب کوئی خبر آگیا کہ bitcoin ban ہو رہا ہے تو technical analysis کتنا بھی اچھا کیا اور تیل ہو گیا news پہ بڑی نظر رکھنی ہے تو coin desk پہ account بنانا ہے اور notification on کر لیں نہیں ہے کہ آپ کے پاس email میں آئے پھر ہے جی ایک منٹ جی coin telegraph ٹھیک ہے اس پہ account بنا لینا ہے یہ بھی news کا platform ہے ان دونوں پہ account بنانے چاہیے coin desk پھر اس کے بعد آئیں coin market calendar جو ہے coin market cal کہہ لیں سے تو یہ بڑا ضروری ہے اس کے اوپر news آ رہی ہوتی ہے کہ کون سی crypto اس وقت کیا کام کرنے والی ہے اپنے پورے سسٹم میں کیا لاری ہے تو اس کی notification بھی on ہونی چاہیے اس کے بعد جی twitter پہ وزیر خزانہ ہیں یا امریکہ کی ان کو follow کر لیں یہ bitcoin کے against ہیں جو وائیڈن حق میں ہے اچھا یہ جو ہے خاتون کے اوپر نظر ہونی چاہیے کیونکہ یہ bitcoin کے against جیسی بولتی ہے ڈھپ کام خراب اس کی نوپ پر نظر رکھتی ہے کیونکہ دیکھیں نا USA کی وزیر خزانہ ہے جب وہ اس طرح کی بات کرے گی تو کتنا آگے کی بات ہو جائے گی دوسری چیز inbox میں نہیں جانا کسی کے یہاں جتنے لوگ ہیں اگر کوئی بھی بندہ کسی کے inbox میں جائے گا ہمیں شکایت آئی کہ جار وہ یہ مجھے میسج کر رہا ہے سکرین شوٹ دکھا دیئے آپ نے کسی کو ہائے لکھا کسی کو ہیلو لکھا لڑکا لڑکی لڑکے جو بھی ہمارے پاس کمپلین آئے گی آپ کو بلوک کر دیں گے پیسے ویسے کوئی واپس کوئی refund کا چکرنی ہے یہ بات کلیر ہوگی پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے اپنے بینک کو یہ کہنا ہے کہ کرپٹو illegal نہیں ہے وقار زکا کے case میں straight bank نے کہہ دیا ہے کہ کرپٹو کرنسی illegal نہیں ہے وہ آپ سے کہیں گے کہ نہیں straight bank نے ہمیں منع کیاوے غور سے سمجھیں straight bank نے ہمیں منع کیاوے کرپٹو میں ڈیل کرنے سے وہ آپ کو 2018 کا ایک لیٹر دکھائیں گے ٹھیک ہے آپ نے انہیں کہنا ہے 2020 دسمبر میں CP 7146 2019 لکھ لو اپنے پاس سندھ ہائی کورٹ CP 7146 oblique 2019 CP 7146 of 2019 یہ وہ case کا نمبر ہے جو سندھ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے آپ order نکال سکتے ہیں آپ کو order مل جائے گا آپ نے دکھانا ہے کہ یہ دیکھیں clear لکھا ہوا ہے کہ straight bank کہہ رہا ہے ہم نے تو کبھی کرپٹو کو illegal declare نہیں کیا تو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے bank والو bank manager والے بھائی یہ letter ہے میرا account ہے میرا debit credit card کھولو مجھے binance سے USGT خریدنا ہے یا crypto خریدن گیا یا bitcoin خریدنا ہے میرا حق حلال کا پیسہ ہے میں اس سے bitcoin خرید دوں جان آماز خرید دوں کچھ بھی لوں آپ کون ہوتے بولنے والے وہ letter دکھاؤ میں clear سکرین شاٹ لے لیں یہ case number آ گیا آ گیا آ رہا کہ کہ state bank of Pakistan has stated in open code that they had never declared cryptocurrency illegal یہ دیکھیں یہ آگے سمجھ آپ کو کہ یہ دیکھئے گا آپ کو آپ کا bank یہ دکھائے گا circuler number 2018 وہ کہ گا یہ دیکھیں ہمیں تو منع کیا تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں اس letter کو یہ letter غیر آئی نہیں ہے اور اس کے اوپر آرڈر ہوا ہے تو وہ پیچھ اٹ گئے آپ کا bank کیا بولے گا ہمارے پس کوئی letter نہیں آیا بولنا میرے بھائی جو چیز illegal ہوتی ہے جو چیز illegal ہوتی ہے تو اس کے لئے قانون بن ہے کہ شیشہ رکھنے والے کو کتنے سال سزا ہوگی بولے bitcoin رکھنے والے کو کتنے سال کی سزا ہوگی یہ parliament نے کب بولا دکھاؤ ہمیں آپ کا bank بولے گا کہ ہمارے پاس state bank نے کوئی letter نہیں لڑو گے تو کر دیں گے وہ تمام لوگ جو bank manager سے لڑتے ہیں یہ letter دکھاتے ہیں ہم جہاں سے ہمارا account کھولو ہمیں لکھ کر دو کہ تم جو چیز illegal declared نہیں کی جاتی وہ legal ہوتی ہے یہ english common law common law common formula ہے جو illegal declare کرو تاکہ اس کی سزا مقرر ہو جو illegal declare نہیں ہوا تو اس کی سزا بھی نہیں یعنی bitcoin رکھنے کی سزا تھوڑی ہے مائننگ machine لگانے کی سزا بتاؤ ہو سکتا ہے parliament کو declare illegal ابھی illegal نہیں کوئی کہتا ہے legal بھی تو نہیں کہ تو بولنا legal یہ تو وہ آلی بات ہو گئی یہ کھانا حرام ہے یہ تھوڑی کہ سیو حرام ہے یا حلال ہے حلال نہیں بتایا جاتا صرف حرام چیزیں declare کی جاتی ہیں یا جو forbidden چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے باقی optional ہوتا ہے clear ہوگا یہ legal illegal بہت لوگ کرتے اس لئے میں نے کہا پہلے clear ہوتا ہے بھائی جان میں آپ کو information دے رہا ہوں انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی تو یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو کیونکہ کرپٹو میں لوگ بہت الگ الگ بات دے گئیں یہ لکھ لیا اپنے پاس اپنے سارا ٹھیک ہے کوئی پولیس والے تو بھائی ایسے روک کر تلاشی دو آپ جو بندہ information نہیں رکھتا ہوگا اس کی ایسی دسی کر دیں گے fia آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی یا آپ اس گروپ میں بتائیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہماری ٹیم جا کے سے لڑے گی کہ آپ نے ہمارے گروپ والوں کیوں بولا یہ میرے گروپ والوں کے لئے صرف جو میرے گروپ میں نہیں ہیں میرے گروپ میں fia نے کسی کو بیٹکوین رکھنے پہ یا منی لانڈرنگ نہیں کر رہا ملک سے باہر پیسے نہیں بھیج رہا اس کے لئے میں خل نہیں چلو دو لاک روپے نکال سکتے ہو پورے جس کا جواب دو یہ ویڈیو اپلوڈ ہی رہے گی یہ انٹروڈکشن ویڈیو ہے جب بھی کوئی اس گروپ میں نہیں آئے بولے میں کہاں شروع کروں تو آپ نے بینک چاہتا نہیں ہے کہ آپ پیسہ نکالے تو بیٹکوئن تو بہت دور کی بات ہے تو آپ کو نورمل پیسہ نہیں نکالے دیتا جو کہ رہے نا لوگ اگر بینک نہیں مانا بینک کے ہم کلائنٹ ہیں وہ ہمارا کلائنٹ نہیں ہے آپ نے بھائی کیا ہو گیا کھولو کھولو یا لکھ کر دو ہم کوٹ میں جاتے کہ تم نہیں کھول رہے لکھ کر دو وہ کہیں کہ سٹریٹ بینک نے مانا کیا بھولو لکھو بھولو آپ کوٹ کے آرڈر کے کس جا رہے ہو ٹھیک آؤ بھولو آپ کے اپنے لوگ وقار در گئے تھے کھوٹ میں یہ جان بوچ کے ایسی situation مناتے ہیں کہ آپ کا پیسہ بینک میں دفن رہے آپ اپنے اببو سے پوچھے جا اپنے دوستوں سے جن کے ایک کروڑ پہ ہیں بولو ایک کروڑ بیا تو نکال سکتا ہے بینک سے آج نہیں نکال سکتا بینک بولے کہ نہیں ہم تو نہیں نکال دے رہے آپ پیسے کیسے نکالیں گے فس گئے آپ فس گئے نا ڈیبیٹ گارڈ کی بات ہو رہی کریٹ کی تو الگ بات ہے نا کریٹ میں تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سمجھ گئے اگر آپ تو آپ سمجھ آجے کہ بینک ہمارے پیسہ پکڑ کے بیٹھا وائے اور ہمیں بیوکوب بنایا تو وہ ہمیں بیٹکوئن میں پیسے کیوں لگانے دے بینک کی کہانی سمجھ آئی آپ کو بینک تو چاہتا ہی نہیں پیسہ آپ نکالیں یہ وہ والی بات ہے کہ ڈاکیہ ساری اس کی ویلیو ختم کر دی تو اسی طرح بینک تو ہے بینک کی جگہ اب ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے اور ڈیجیٹل کرنسی جب آتی ہے اس لئے بینک نہیں چاہے کہ پیسہ اٹھ بن گیا اکاؤنٹ کھولنے کے لئے آپ کو نقرین اٹھانے اکاؤنٹ کھولنے کے لئے ریفرنس کس کی فیور میں ہوگا اس کے لئے تو آپ کو لڑنا پڑے جیسے میں لڑا جیسے اور لوگوں نے لڑا جو جا لڑتا ہے ان کا کھول دیتے ہیں جو زیادہ لڑ رہا ہے اس کو کھول دو دماغ کھا رہی ہے ہمارا ان کو یہ پتا ہے کہ لوگوں کو سائنس ہی نہیں پتا کہ 2018 کا سرکولر دکھاتے ہیں 2018 پر وقار زکا کوٹ گیا ایک سال تک لڑتا رہا وہ آرڈر میں لکھ دیا بات ختم ہو گئی یہ کہتے ہیں اگر کوئی لڑنے آگے تو ٹھیک ہے ورنہ ٹال مٹول کر دیں سمجھ آگی یہ کہان ہی کیا ہے بائننس بائننس ٹریڈنگ پلیٹفارم ہے یعنی یہاں پر تجارت ہوتی ہے کرپٹو کرنسی کی کرپٹو میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اگر یہ کمپنی بند ہو گئی اگر یہ ایکشنج بند ہو گیا تو آپ کا پیسہ واپس لانا مشکلی نہیں ناممکن ہے فائے ہو فبائی ہو اس لیے وہ پیسہ یہاں پر لگانا ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے بیسے تو نہیں بند ہوگا لیکن بائننس ایکشنج یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ سب سے بیسٹ ایکشنج جائی ہے سب سے زیادہ سیکیور ایکشنج جائی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو آج لیکچر دوں آپ کو قسم ہے کہ لیکچر آپ نے بعد میں جب ٹائم ملے دو تین دفعہ دیکھنا ہے ایک دفعہ میں نہیں سمجھ رہی ہے اب ہمارا کیسے ٹین اپ ہے وہ یہ لسٹ ہونا چاہیے لسٹ ہونے کے لیے ٹھیک تھاک فیس لگتی ہے ٹھیک تھاک انسپیکشن ہوتی ہے پھر جا کے ہم یہ لسٹ ہوتے ہے ماشاءاللہ تو ٹین اپ سترہ پرسنٹ اوپر گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ٹین اپ جو ہمارا کرپٹو ہے ٹھیک ہے اب میں اگزیمپل دیتا ہوں فرز کریں آپ دیکھیں کوئی بھی کوئن آپ نے دیکھنا ہے بیٹ کوئن دیکھنا کچھ بھی دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے کوئن مارکٹ کیپ کہ یہ کیمت جو ہے یہ کیسے آئی ہے ٹھیک ہے یہ کیسے آئی کیمت یہ کیمت کا فارمولا جو ہے سب سے اہم ہے آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ نہیں ہے ایکس ارپی رپل کے بارے میں کوئی کہتا یہ چار ڈالر کا ہوگا تو یہ پتہ لگانے کا فارمولا میں بتا رہا ہوں آپ کو بیسک ایک فارمولا کیا ہے فارمولا ہے آپ نے لکھ ہے price is equal to market cap divided by circulating supply price is equal to market cap divided by circulating supply جس نے جوائن کیا ہم بتا رہے ہیں کسی بھی کو judge کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر جائے گا ہے بھی ٹھیک ہے سمجھ گئے market cap کا مطلب کسی نے کہ xrp چار ڈالر کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اوکے بھئی چیک کرتے ہم coin market cap پہ coin کچھ search کیا coin پہ click کیا تو اب آپ نے آنا ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے کہ اس کا market cap کیا ہے سکرول کیا تھوڑا سا market cap آپ نے divide کرنا ہے circulating supply سے market cap آپ نے وہاں سے اٹھایا circulating supply اس سے جب divide کریں گے ٹھیک ہے یہ لکھلئے circulating supply market cap یعنی دنیا نے xrp ripple میں اتنا پیسہ لگایا ہے اس کو آپ divide کریں گے مارکٹ میں مال کتنا گھوم رہے circulating supply اس سے جب کریں گے تو یہ پیس آنی چاہیے تقریبا یہی آئے گی تو bitcoin کی قیمت نکلتی ایسے کیا آپ روپیز گولڈ اس کی قیمت بھی ایسے نکال سکتے ہیں ہاں یا گولڈ روپیز ڈالر کی ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کی circulating supply ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس لیے وہ control میں یہ control میں نہیں ہوتا اس کی circulating supply سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اب اس فارمولے کا استعمال کیسے کرنا ہوتا ہے اب آپ کو کوئی کہتا ہے ایک ڈالر ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے پرائیز آپ کو پتہ ہے circulating سپلائی آپ پتہ ہے پرائیز بھی پتہ سپلائی تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا اس میں کتنا پیسہ لگائے گی کہ یہ ڈالر کا ہو جائے نکال سکتے ہیں 1 is equal to market cap divided by circulating supply یعنی جتنی circulating supply ہے اس کو multiply کر دیں 1 ڈالر سے کوئی کہتا یہ 10 ڈالر پہ جائے گا 10 سے multiply کر دیں گے دنیا اس میں اتنا پیسہ لگائے گی تو یہ coin bitcoin xrp polka dot o ko وق وق امجد coin کوئی بیٹ coin جو ہے ایک لاک ڈالر کا ہو سکتا ہے تو میں کیا کروں گا ایک لاک ڈالر مجھے پتا ہے is equal to market cap اور وہاں سے اٹھاؤں گا circulating supply تو میرے پاس circulating supply کو multiply کر دوں گا price سے دنیا کتنا پیسہ لگائے bitcoin میں کہ یہ اتنے کا ہو جائے تو اس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ ہمیں ایک factor مل گیا دنیا اتنا پیسہ لگائے گی تو xrp اوپر جائے گا اب ہمیں یہ judge کرنا ہے کیا دنیا اتنا پیسہ لگائے گی اس میں مطلب xrp کو ایک ڈالر پہنچنے کے لیے بہت زیادہ پیسے اس میں دنیا لگائے تو جائے گی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس کوئن کی سپلائے کم ہوگی اس میں فائدہ ہے جیسے بیٹ کوئن کی سپلائے کم ہے اور ایک فکس سپلائے ہے اس کی اب پرس کرو xrp کوئن یہاں کے آپ ٹھیک ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے دنیا اس میں کتنا بیسے لگائی xrp لکھا یہاں لکھا نیوز یہ دیکھو بیسے بھی نیوز آ رہی ہے دیکھو یہ کیا دیکھو ripple investor request to reclaim its investment rejected by code اب یہ آپ نے نیوز پڑھنی ہے کہ اس کی positive نیوز چل رہی ہے یا negative نیوز چل رہی ہے اس کے بارے فرض کرو میں کہتا ہوں light coin پیل announces proposed transaction to acquire تو یہ light coin کی نیوز آ رہی ہوتی اس طرح کی آپ نے دیکھنے ایسی نیوز آ رہی ہے کہ دنیا اس پیسہ لگائے گی سمجھے میرے بھائی اب آجیں بائنینس پہ بائنینس پہ اپنے اکاؤنٹ بنا لیا ویریفائی کر لیا اور اگر یہ ویریفائی کرنا آپ نہیں آ رہا اور اگر آپ انگلیش اردو آئی ٹی کارڈ میں پھسے ہوئے تو پھر آپ کرپٹو نہیں سیکھ بکار زکا نہیں نکال سکتا بائنینس پہ آپ کوئی غلط چیز کریں گے تو آپ کو بائنینس والوں سے بات کرنی پڑے گی دنیا کا کوئی گروپ ایسا نہیں ہوگا جو کہے ہمیں بتاؤ ہم بائنینس سے بات کر دیتے تو بائنینس پہ کوئی سپورٹ گوگل پہ چیٹ ٹھیک ہے یہ دیکھو بائنینس سپورٹ لکھا آپ نے گوگل چیٹ لکھا یہاں گئے یہاں جانے کے بعد آپ کو چیٹ مل جائے جو بھی آپ کا مسئلہ چل رہے ہے جس قسم کا چل رہے ہے وہ اپنے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے چھوٹا سا بنا سپورٹ لکھا کلک کیا یہاں آنے کے بعد آپ کا جو بھی مسئلہ ہے پہلے مسئلہ بتانا ہے کہ ویڈرول سے مسئلہ ہے ان کو سکرین شوٹ بھیجنے اگر آپ گروپ میں ڈالیں گے میرا یہ مسئلہ چل رہا تو کوئی بھی حل نہیں کر سکے گا کیونکہ بائنینس ہم بائنینس کے جاننے والے نہیں ہم بھی ان کے لئے کسٹمر جیسے آپ کسٹمر تو یہ سپورٹ یوز کرنی یا نہیں چاہیے یہ کلیر ہوگی چیز میرا بائنینس پہ آئی ڈی ویریفیکیشن اور یہ کچھ نہیں کر سکتے کلک کر کے کچھ کام خود بھی کرنے اب آپ دنیا میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے کریڈ کارڈ سے بھی لے سکتے ہیں پی ٹو پی سے بھی لے سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو خرید و فروخت ہے اس کو بڑا سنبھل کے کرنا دیکھیں ویسے تو یہاں پر آپ کا امریکہ میں کوئی رہتے سے بول جانی میرا کاؤنٹ پر لاغ ان کر یہاں جا سارا ڈیٹا ڈال اور اگر یہ ڈیٹا ڈال کے آپ کو نہیں کرنا آرہا تو یہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا دیکھیں دنیا میں کچھ کام ایسے ہیں اگر آپ گروپ میں ڈالیں گے جانی میں نے کریٹ گارڈ ڈالا میرا کریٹ گارڈ ایکسپٹ نہیں ہو رہا آپ کو بنے بینک کو کال کرنی ہے میں نہیں مدد کر سکتا گروپ میں سے کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں آپ کی کیا ڈیٹیٹ ڈال رہے تو یہ کام وہ ہیں جو اپنے خود کر دیکھیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں بائی کرپٹو پہ کلک کیا ترکیش لیرہ یورو دبائی میں رہتے ہیں دبائی کے اپنے کرنسی لے لی آپ یہ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں آسٹریلین اکاؤنٹ سے لنڈن کے اکاؤنٹ سے آپ یہاں پر ویڈراؤ بھی کر سکتے پاکستان میں پاکستان میں لکھ پی ٹو پی ٹریڈ ٹھیک ہے پی ٹو پی پہ آپ نے کلک کیا اس کا مطلب یہ ہے یہ جو بندہ ہے یہ ایک سو ستر کے ریٹ پہ آپ کو یو ایٹی بیچ رہا ہے آپ نے خریدنے تو ایک ستر کا ریٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ سے خریدنا چاہتا ہے تو وہ ون سکسٹی تھری پہ خرید رہے ہے پاکستان میں ہے پی کی کا بیچ رہا یعنی اس وقت اگر کوئی یو ایس ڈی ٹی خریدنا چاہتا ہے دس ہزار پانچ ہزار تو ان میں سے کوئی بندہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بندے سیلیک کرتے جن کے آرڈر کمپلیٹ ہوں دیکھ اس نے دو آرڈر کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اس نے فورٹی ایٹ کیے ہوئے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے یہ بندہ زیادہ بتر ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ آرڈر کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں دو چار والے نہیں ٹھیک ہے اور ان سے لیتے ہوئے بڑا دیکھ داک کے لینا ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا سکیم تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ سمجھ لو پہلے پڑھ لو میرا بھائی آرام سے لیکن وہ سارا سمجھ کر پہلے نہیں دینا پہلے بات کر دی ہے فون پہ لاؤ بات کرو اس سے بولو جانی اپنا آئی ڈی دے دو میری بھی آئی ڈی لے لے تاکہ کل کو انکم ٹیکس میں دکھا سکھو میں پی ٹو بھی سمجھ کے سب لوگ پچاس ڈالر کا بھی لے سکتے ہیں دس ڈالر کا بھی سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں باقی دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو پی ٹو بھی یوز نہیں کرنا اور اگر آپ کریٹ گار چلتا ہے بینک سے اگر چل رہے ٹھیک ہے جیسے میرا چلتا ہے تو اور لوگ چلتے سٹینڈ چیارٹر والا آلاؤ کر دیتے بہت لوگ آلاؤ کر دیتے اگر دوسرا طریقہ کے بائی کرپٹو پہ آئے یہاں پر آپ نے یو ایس ڈی ٹی کر دیا کسی کے پاس ڈالر اکاؤنٹ ہے پاکستان میں ٹھیک ہے آپ آئے یہ لکھا کریٹ ڈیویٹ گارڈ یہاں کلک کیا یہاں کہ آپ نے لکھا پچاس ڈالر گار میں لیتا ہوں کسی بھی کرنسی میں لے سکتے ہیں پاکستان میں پی ٹو پوئی ہے پچاس ڈالر کتنے کبھی ہو لینے کو تو گولڈ گرام میں لے سکتے ہیں ہر کرپٹو کرنسی ٹین اپ ہو بٹکوئن ہو ایتھیریم ہو وہ پچاس ڈالر دس ڈالر کتنی بھی چاہیں اس کی لے سکتے ہیں تو پچاس ڈالر میں اتنے کہتے ہیں یہ لکھا نائن سیون فائی اس کا مطلب ہے یہ نو سو پچاس ڈالر کتنے آئیں گے ہزار ستوش آئیں گے پائیونیر سے بھی ڈائریک لے سکتے ہیں ایوی ڈی کیس سے بھی لے سکتے ہیں میں یہ لینا بتا رہا رہا مارکٹ میں انٹری کے لیے آپ یو ایس ڈی ٹی لیں گے پچاس دس ڈالر کے تو خرید لو نا کیا فرق بڑھتا ہے آج دس ڈالر کے لے رہے ہو قیمت پر جاری تو تمہارے دس بیس ڈالر پچاس ڈالر سو ڈالر بھی کام کر سکتے ہیں وہ ڈائریک پی 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 سے لے سکتے لیکن پی 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 میں رہتے ہیں باہر نہیں آتے پی 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 سکتے ایک اور ہے کوئین اسکوائر گیا کوئین اسکوائر کوئن کوئن اسکار سے آپ نے بٹکوئن بھیجا یو ایز ڈیٹی بھیجا اور ویڈراؤ کر لیا ٹھیک ہو گیا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو ہمارا جو موڈریٹر ہے وہ بھی بھیجتا ہے لیکن وہ پھر اپنے ریڈ پہ بھیجتا ہے بھائی ہمارا اپنا نہیں ہے اہمر جو یہاں پر آپ کو موڈریٹر ہے آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں یار پچاس آر روپے کا دے دے پھر آپ سے دوستی خود لگائیں وہ اس کا پرسنل مسئل ہے اس سے وہ آپ کو ویڈراؤ بھی کر کے دے سکتا ہے وہ آپ کو یو ایز ڈیٹی بھی دیتا ہے لیکن وہ اپنے ریڈ پہ بھیجتا ہے بھائی ٹھیک ہے اپشن آپ کو ساری بتا رہے ہیں دو تین بار ویڈیو دیکھوئے سمجھا جی خیر والٹ یہ ہے یہ آپ کو والٹ یہاں پر نظر آ رہا ہوگا موبائل میں نیچے آ رہا ہوتا ہے والٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو اس کے بعد جب آ گیا اب آپ چاہتے ہیں یو ایز ڈیٹی آگیا فوراں آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے یہاں ہیں گے ٹریڈ پہ یہ لکھا ہے کنورٹ ٹھیک ہے کنورٹ سے آپ فوراں کوئی بھی کرپٹو بیٹکوین لیا ہے تو یو ایز ڈیٹی یو ایز ڈیٹی لیا ہے کوئی بھی کرنسی میں کچھ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں دو منٹ پہ ٹھیک ہے یہاں کنورٹ پہ کلک کیا اب میرے پاس اگر پڑھیں چھ سو بہتر یو ایز ڈیٹی میں نے میکسیمم لکھا میں نے یہاں لکھا بھی ابھی بیٹکوین کا جو بھی ریٹ چل رہا ہے بلکہ میں نے یہاں آیا میں نے کہا یار میں ایتھیریم لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا یار ایتھیریم یا میں نے کہا نہیں یار بی ٹی سی چلو بی ٹی سی میں نے دیکھو میرے پاس یو ایز ڈیٹی پڑھے ہوئے میں نے میکسیمم پہ کلک کیا یا میں دو سو ڈالر یہ جتنا بھی ہے سو ڈالر کا ایتھیریم لے لیا بیٹکوین لے لیا یہاں میں آیا میں نے میکسیمم پہ کلک کیا پریویو پہ کلک کیا اب آپ کے پاس یہ تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے کہ اتنی دیر میں چار سیکنڈ میں کنورٹ کر لو کنورٹ پہ فوراں کلک کر دیا تو یہ آپ نے سکس سیونٹی ٹو یو ایز ڈی ٹی کے بیٹکوین ابھی خرید لیے سکسسفل لکھا گیا یہ آپ کا کام ہو گیا بہت آسان ہے اس پر یہ ٹریڈنگ کا بہت بچار طریقہ ہے سمجھ گے میرے بھائی یہ کنورٹ والی چیز اور اسی طرح کنورٹ میں جب ریٹ اوپر جائیں تو آپ بیج دیں آئی رو ابھی بہت سارے لوگوں کو پلک جھپکتے ہر چیز سمجھ آگئی ہوگی اور کہیں گے اور چیزیں بتا کچھ کہیں گے بس 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 مسئلہ نہیں ہے جم میں بھی جب پہلے دن جاتے ہیں تو ٹریننگ کرتے ہوئے آپ کے سانس پھول جاتی ہے ریلیکس دماغ کو آپ ایک دفعہ ریلیکس کریں کرپٹو میں ایک دن کے لیے آف لے لیا کریں دیکھا نہ کریں ایک دن دیکھا کریں پھر اب یہ ویڈیو پوری دوبارہ سے آپ دیکھیں گے اور چیزیں کلیر ہو جائیں گی جو چیز سمجھنا ہے ایک چیز یاد رکھنی ہے گروپ میں ڈسکشن میں کسی کے ان باکس میں نہیں جانا کچھ لوگ اوپن بزار ہے اچھے ملیں گے برے ملیں گے بہت پچھلے چھ مہینے میں ہزاروں سکیمز ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں وکار بھئی ہمیں آپ کے گروپ سے وہ بندے نے میسج کیا تھا ہم نے اس سے بات شروع کر دی جو میسج کرے مجھے آپ نے بتانا ہے گروپ کا رول ہے کوئی کسی کو ان باکس میں میسج نہیں کر سکتا نہیں جانا برباد ہو جاؤ گے کچھ عرصے کے لیے وقف کر دو اپنے آپ کو یہاں تک جتنا سمجھ آئے اسے پیپر پہ لکھ کر اور سمجھنا ہے باقی ٹریڈنگ کی ویڈیوز اور لیکچر ویڈیوز ساری اناؤنسمنٹ میں ہیں جو بھی آپ نے ٹریڈنگ سگنل دیکھنا ہے جو بھی آپ نے کچھ اور دیکھنا ہوگا وہ اناؤنسمنٹ میں ملے گا پلیز صرف اناؤنسمنٹ پہ فوکس کیجئے گا ڈسکشن میں کسی بندے کے کسی مشورے پہ مت جانا ورنہ بہت فس ہوگے